موسیقی شہرِ بیلگام کے اندر سیکڑوں مساجد زمانِ قدیم سے آباد ہے مسجدوں کا مقصد اللہ کی عبادت اللہ کا ذکر اور عبادت اور ریاضت کے سوا کچھ بھی نہیں مسجد ہی سے ملک میں امن و امان شہر میں بھائی چارگی مختلف دھرم اور مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان ہما ہنگی اور اتفاق و اتحاد کا سبق دیا جاتا ہے یقینا یہ سارے مقاصد دنیا کی ساری مساجد سے ادا کیے جاتے ہیں ان مسجدوں میں سے ایک مسجد مسجد فاطمہ جو سیادری نگر یا سارتی نگر سارتی نگر میں واقع ہے ویشتہ کئی سالوں سے یہ مسجد اس آبادی میں بچنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز سینٹر کا ایک مقام رکھتی ہے سال ہا سال سے مسلمان ہندو مسلم سب بھی جو کر اس آبادی میں رہتے رہے اور اس مسجد سے امن و شانتی کے پیغام لوگوں کو دیتے رہے لیکن ویشتہ چند دنوں سے کچھ شر پسند اناسید کی طرف سے اس مسجد یہ قانونی حیثیت کو لے کر ایک بوال کھڑا کیا جاتا ہے اتنا ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مسجد ہو کسی زمین کو چھین کر غیر قانونی طور پر یا جبرن دنیا کے اندر کوئی مسجد نہ بن سکتی ہے اور نہ اگر کسی نے اس طرح کوئی مسجد کو بنایا وہ اس مسجد کو ہم مسجد مانتے ہیں یقیناً ایسی مسجدیں ہرگیس مسجد ہی نہیں ہیں ہمارے اس آبادی کے لوگوں نے اس مسجد کو بنایا ہے اور سالہا سال سے عبادت و ریاضت ذکر و اذکار جاری ہے اس کا ساتھ مطلب یہ ہے کہ یقیناً وہ مسجد مسجد ہی ہے اب یہ بات شوشل میڈیا اور شہر کے عوام و خواس کے درمیان یہ گردش کر رہی ہے کہ گجشتہ چند دنوں میں کچھ شرپسند لیڈرز نے اس مسجد کے خلاف اپنا فیصلہ صادر کیا کہ وہ مسجد غیر قانونی ہے اور اس کو منہدیم یا مسمار کر دینا چاہیے تو یقیناً ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ زمین کے لیے مسجد و مدرسے کے لیے مکان اور تعمیر کے لیے یہاں پر ایک قانون بنایا ہے اور قانون ہی کے تحت یہ ہمارا ملک چلتا ہے اب اس بات کا فیصلہ کرنا کہ یہ قانونی ہے غیر قانونی ہے یقیناً یہ گورمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کارپوریشن ہے ڈی سی ہے پھر اس کے بعد عدلیہ یا کوٹ کچھری ہے اس کا فیصلہ تو بہرحال انہی گورمنٹ کے مطالقہ ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا جا سکتا ہے قطعاً یہ رجحان کہ چند لوگ اٹھیں یہ مسجد قانونی ہے غیر قانونی ہے اس کو مسمار کر دیا جائے اگر یہ رجحان شروع ہوا نہ تو پھر ہمارے ملک کا امن و امان باقی رہے گا نہ جمہوریت سے کل ارزم محفوظ رہے گی نہ قانون اور ضابطے کی کوئی یہاں پر حکم رانی ہوگی اسی بنیاد پر کھلے لفظوں میں اس طرح کے شرپسند اناثر جو امن و سکون کے بھائی چارگی کے دشمن ہیں جن کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ بیلگام کے اندر ہندو مسلم سکھ اسائی متحد بن کر ایک بن کر رہیں یہاں پر پیس اور امن کا ماہور قائم رہے یہ قطعاً ان کو یہ پسند نہیں ہے تو پر زور الفاظ میں ہم ایسے لوگوں کے ان ناپاک حرکتوں کی مضمت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ حکومت کرناٹک سے ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور جو مطالقہ ڈپارٹمنٹ ہے میں ان سے بھی گزارش کروں گا مسجدیں کبھی بھی غیر خانون میں نہیں بنای جاتی ہے اب ان کی جانت کریں اور ہمارے ڈیمانڈ اور مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو معاملے کو صاف کریں اور تاکہ بیلگام اور ریاست کرناٹکا کہ امن و سکون بحال رہے اور ہم امن و سکون اور پیس کے ساتھ یہاں زندگی گزار سکے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ناں فزل پٹھان ہیر کاسم آتا ہوں دو دے کلیوان دیلنے کلیوان دیوشیند ایلے ایو واتاورا نا کهٹساک نوڑاتار کلیوان ملدی یہاں گیڑی درے آہ کیونگوان دو دیوشیند مجھیند کہ ایشو یفشید آرہے آہ چھو یفشید آرہے ہیں آہ چھو یفشید آرہے ہیں یہاں مومگدی لا مومگدی لا یفشید آخر he Tube یہاں سیادری نگرف سارثی نگرف مجھیند آخر موسیقی 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 ہم جانبراہ کارپریشن uit چائد hinge کا م типа بحکیم کارپریشن بدونے کے لئے photographer کیا اور کارپریشن بدونے کے مخصصے constit چقدہ کارپریشن ایک کا محصصہ کارپریشن ہویا ای delegار چین کارپریشن موسیقی 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 مختلف فرصانا homo مستیام علان اس سبل بس پجinsky راغ کش حسنا کیا ، موجود ان السب ص 협 حسنا طلب اح سیویلیان سے پبلک آور گڑے ہوں کیا سا آور گیٹ تینشن مائے دن رنٹ یہ دو نام دا گڑے گاو سیٹی دا یا اللہ پیس بھنگ مالا کتا لو سر قانون ہے غیر قانون ہے اس کے لیے یہاں ہمارے یہاں ایک سسٹم بنا ہوا ہے نا سر اب قانون کے پرکاری ہی ہمیں جانا ہے اب اپنی اطاقت کے بنیاد پر ایک حجوم جما کر کسی مسئلے کو ہم حل کرنا چاہے تو یہ تو طریقہ درست نہیں ہے نا ہے نا اور پھر جب اتنی بڑی مسلم آبادی ہے وہاں پر مسجد کے لیے جگہ کا انتظام کرنا وہاں کے لوگوں کے لیے اپنی عقیدت محبت اور ان کے عبادت پوجا پاٹ کے لیے انتظام کرنا ہم جب اس ملک کے ہیں ہمارا جب حق ہے تو ہماری اس حق کے بھی حفاظت کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اگر ہم نہ بھی بنائے ہوتے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ ہمارے لیے اس کا انتظام کرنا اور ہم تو امن شانتی قانون کے ماننے والے ہیں قانون کے دائرے میں ہم جا رہے ہیں لہٰذا جو بھی ہوگا آپ قانون کے دائرے میں گورنمنٹ کو اختیار ہے ہماری تحقیق کریں اور ہماری گزاری شہرز کو کیا کریں اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اس مسجد کی حفاظت کریں موسیقی